اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مسئیبت سے نجات دی اور ان کی اولاد ہی کو ہم نے باقی رہنے والا بنا دیا اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی رکھا یعنی تمام جہانوں میں کہ نوح پر سلام ہو نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتی ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا اور انہی کے پیروں میں ابراہیم تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو کیوں اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی پھر کہا میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں پھر ان کو دہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا پھر وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے ابراہیم نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناو پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو غرص انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے رستہ دکھائے گا اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو تو ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوک کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو زبا کر رہا ہوں تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے انہوں نے کہا کہ ابباجان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سابروں میں پائیے گا اس طرح جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بلا شبہ یہ کھلی آزمائش تھی اور ہم نے قربانی کے ایک بڑے جانور سے ان کا یعنی اسماعیل کا فدیہ دیا اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ابراہیم کا ذکر خیر باقی رکھا کہ ابراہیم پر سلام ہو نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر سراسر ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں اور ہم نے موسیٰ اور حارون پر بھی احسان کیے اور ان کو اور ان کے قوم کو بڑی مسئیبت سے نجات بخشی اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے اور ہم نے ان دونوں کو کتاب واضح یعنی تورا تنایت کی اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا کہ موسیٰ اور حارون پر سلام بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور الیاز بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے تو ان لوگوں نے ان کو یعنی الیاز کو جھٹلا دیا سو وہ لوگ دوزف میں حاضر کیے جائیں گے ہاں اللہ کے چنے ہوئے بندے مبتلائے عذاب نہیں ہوں گے اور ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا کہ الیازین پر سلام ہو ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور لود بھی پیغمبروں میں سے تھے جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی پھر ہم نے اوروں کو حالات کر دیا اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی تو کیا تم عقل نہیں رکھتے اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے پھر انہوں نے قرار ڈلوایا تو ٹھہرے پھینکے جانے والے پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کر رہے ہوتے تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے چٹی المیدان میں ڈال دیا اور ان پر قدو کی بیل اگا دی اور ان کو ایک لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور یہ اس وقت دیکھ رہے تھے دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہیں حالانکہ یہ جھوٹے ہیں کیا اس نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند کیا ہے تم کیسے لوگ ہو کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو اور انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ ٹھہرا لیا حالانکہ جننات جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے مبتلائے عذاب نہیں ہوں گے سو تم لوگ اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والا ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم صف باندھے رہتے ہیں اور ہم تسبیح کرتے رہتے ہیں اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے پھر اس سے کفر کرتے رہے سو انقریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہی مظفر و منصور ہوں گے اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا تو ایک وقت تک ان سے مو پھیرے رہو اور انہیں دیکھتے رہو یہ بھی انقریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں مگر جب وہ ان کے آنگن میں آ اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا اور ایک وقت تک ان سے مو پھیرے رہو اور دیکھتے رہو یہ بھی انقریب نتیجہ دیکھ لیں گے یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے اور پیغمبروں پر سلام اور سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے اللہ رب عزت ہے